موسیقی ہم آج یہاں پہ آئے تھے دیسی صاحب کو میمور این اپ سب میٹ کرنے کے لیے رگارڈنگ او پی ایس جو ہمیں دو ہزار دس سے جمہور کشبیر میں لاغو کیا گیا نیو پینشن سکیم جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نو پینشن سکیم کیونکہ یہ بڑا ہی ظالمانہ اور قانون ہے جو ہمارے ایمپولائز کے اوپر تھوپا گیا ہے اس میں بہت سارے ایمپولائز ہمارے اس وقت ریٹائر بھی ہوئے ہیں جن کی پینشن پانچ سو سے لے کر ایک ہزار تک ہے جو ایک انسان کے لیے اس میں ایک دوا کی ٹکیہ بھی نہیں آتی ہیں آج ہماری یوٹی لیول کے جو ہمارے پریزیڈنٹ اشرب صاحب ہے انہوں نے آج یہ پروگرام رکھا تھا پوری یوٹی میں ہر ایک دسٹرک میں دسٹرک پریزیڈنٹ ساب میٹ کریں گے میمو رنڈم دی سی صاحبان کو تاکہ وہ پہنچے ہمارے محترم ال جی صاحب کو اور آگے وہ ال جی صاحب سے ہماری محترم الٹیماس ہے کہ وہ آگے لے کر ہمارے پرائیم منسٹر صاحب تک یہ بات پہنچائیں اور ہمارے لیے اوپی ایس کو پھر سے بحال کیا جائے اس لئے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں گاندربل زلہ کے انپی ایس ایمپولائیز تاکہ ہم اپنی یہ بات ڈی سی صاحب تک رکھیں ڈی سی صاحب کو ہم نے میمو رنڈم سب میٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ آشواصن بھی دیا ہے کہ وہ ال جی صاحب کو وہ میمو رنڈم بھیج دیں گے امید ہے کہ ال جی صاحب ہماری بات کو نظر سانے کر کے ہمارے لیے بھی اوپی ایس کی بحالی کی بات کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سنٹر گورنمنٹ نے دوہزار چار سے نیو پینشن سکیم لگائی ہے اور ہمارے سٹیٹ میں دوہزار دس سے ہی ایمپلیمنٹ ہوگی جنمن کشمیر ایرسویل سٹیٹ جو تھا تو اینپی ایس جو تھا سرکار کا شاید اس ٹائم کا سونچہ ہوا اچھا قدم تھا لیکن اس کے جو ابھی ہم نتائج دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ایمپلوئی ایمپلوئی ایمپی ایس کے تحت ریٹائر ہوئے ہیں ان کی پینشن تو وہ ہے کہ وہ ایک مہینے کا دودھ بھی نہیں خرید سکتے اس میں یہ تو بہت ہی نائن سافی ہے اوپی ایس جو ہے وہ بہت ہی بہتر سکیم تھی اور اگر ایمپی ایس اتنی اچھی سکیم تھی تو ایمیل ایمپی ایس نے کیوں نہیں اپنی لیے چنی تو ہم آج یہاں پہ ایمپی ایس جو کی نیشنل مومنٹ فور ریسٹوروشن آف اوڑ پینشن سکیم جو کی ایک آل انڈیا لیول کی ایک اورنیزیشن ہے جس کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں شری ویجے بندو جی ہیں جو بہت ہی محنت سے کام کر رہے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں مشن ایمپی ایس کا یہ ہی ہے کہ پورے انڈیا میں چاہے وہ سینٹر گورنمنٹ ایمپلوئی ہو چاہے سٹیٹ گورنمنٹ ایمپلوئی ہو چاہے پی ایس او کے ہو ان سب کو اولڈ پینشن سکیم کا بینفیٹ ملنا چاہیے کیونکہ اگر ایک ایمپلوئی تیس سال پین تیس سال سرکار کو دیتا ہے اور بڑا پہ میں سرکار کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس کی دیکھبال کرے اس لیے اوپی ایس جو تھا وہ ایک بہتر سکیم تھی اور جو ایمپی ایس ہے اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بلکل ایمپلوئی ہے جہاں پہ پینشن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ ڈیفائنڈ کانٹریبیوشن ہے لیکن ڈیفائنڈ پینشن نہیں ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کے تحت ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو تو بلکل کچھ نہیں مل رہے ہیں اس لیے ہم آج ڈی سی صاحب کے پاس ڈسٹرک گاندھل مر میں پیش ہوئے ہیں یہ میمورنٹم لے کے جو کہ پورے کشمیر میں پورے جمہو میں ڈسٹرک ہیٹوارٹر میں آج مہیم چلے گی تاکہ یہ میمورنٹم ڈی سی صاحب جو ہمارے الگ الگ ڈسٹرک ہوں کے ہے وہ جناب ڈی سی صاحب تک یہ پہنچائے تاکہ وہ ہماری جو ہماری ریکویسٹ ہے ایک جنون ڈیمانڈ ہے اس پہ نظر سانی کر کے یہ بات آگے پہنچائے اور ہمیں بھی ڈلڈ پینشن سکیم کا فائدہ ملیں تو آپ کی وسادت سے ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں سینڈر گورمنٹ تک بھی موڈی صاحب تک بھی ان کو بھی یہ تھوڑا اس پہ نظر سانی کرے کیونکہ NPS تو بہت ہی بوال ہے سرکار کے لیے بھی اور ملاجمتی